ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل زرد پتوں کا بان پہلی اپیسوڈ آپ نے دیکھ لی آپ کو اس کے کچھ حقائق کچھ ریالٹیز اور اس کی سٹوڈی کس کے اوپر بیس کر رہی ہے اور بنانے کا کیا مقصد ہے اور کہاں بنا ہے کیسے بنا ہے یہ ساری چیزیں کیونکہ میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں تو یہ ساری چیزیں سارے معاملات کس طرح سے ہوئے کیسے پوسیبل ہو سکا اور اس کے بنانے کا کیا مقصد تھا اور یہ کس نے بنایا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی ٹیم جو ہے انہوں نے پہلے جھوک سرکار بنایا اور وہ بھی اسی جگہ بنا تھا یعنی کہ بہاولپور میرا تعلق بہاولپور سے اور اس ڈرامی کی کچھ چیزیں جو ہیں اس کے معاملات سارے کوارڈینیشن یہ وہ سارے کچھ ہم نے کی ہے تو میں تھرو آؤٹ اس کو دیکھ رہا ہوں تو آپ نے جس طرح اس کی پہلی اپیزوڈ دیکھ لی ہوگی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا میں آپ کو گوش گزار کروں اس کی کچھ چیزیں بیسیکلی کشہ فاؤنڈیشن ہے جس نے یہ ڈراما بنایا ہے اور اس کو پروڈیوز کیا ہے ہم ٹی وی کی اس کی ٹیکنیکل اور جو پروڈکشن ہے اس نے اس کو بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جھوک سرکار پہچھل دفعہ آپ نے ڈراما دیکھا وہ بہاولپور میں بنایا تھا اور یہی ٹیم تھی یعنی کہ سیفی ایسن صاحب جو اس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا اور بڑا زبرس بڑا ریٹنگ اچھی آئی تھی اور بہت چلا تھا لوگوں نے بہت پسند کیا تھا فرہان سعید اور اس کے اندر ہیپا بخاری تھے اور وہ پولیس کے اوپر تھا اور یہ والا جو ڈراما ہے یہ بیسیکلی ہیلتھ کے اوپر ہے اور ہیلتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشف فاؤنڈیشن جو اس کو بیسیکلی بنا رہی ہے خواتین کی خاص طور کے اوپر ہیلتھ کے اوپر یہ ڈراما بنایا گیا ہے کہ ہر سال کچھ یہ کشف فاؤنڈیشن کہہ رہی ہے کہ ہر سال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں نگلیٹ کر دیتے ہیں جن کو چوز کر دیتے ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہیں مطلب اس کو ٹیبوز ہیں کچھ ان کو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے تو وہ بیسیکلی یہ ہیلتھ کے اوپر اور خواتین کی ہیلتھ کے اوپر اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بہبودی آبادی کے اوپر جو مطلب بچوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اس کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے لوگوں کو ہیلتھ کی آویرنس دینے کے لیے اس کی امپورٹنس لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ڈراما ہے اور جس کو آپ دیکھ سکیں گے دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں اس کے کچھ اور ایسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ پوسیبل کیس طرح سے ہوا بہاولپور کا ایک گاؤں ہے اس کی ایک ڈیسپنسری ہے اور اس کے کچھ اور کھیت وغیرہ اور ایسی چیزیں ہیں کچھ گار ہیں تو ہم نے پیور یہ ایک دیہاتی کلچر دیہاتی ڈراما بنایا ہے جس کے اندر سجل علی جو ہے لیڈنگ کاسٹ میں اس کے ساتھ ساتھ حمدہ سویل جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے بڑے ایکٹرز ہیں اور موسٹلی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحیفیزن صاحب کا یہ ایک خاصہ ہے کہ وہ نئے لوگوں کو چانس دیتے ہیں پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ جو میریل کا کریکٹر تھا وہ نیا بندہ تھا تھیٹر سے اٹھا کے انہوں نے اس بندے کو چانس دیا تھا اور بڑا زبر اثر رہا تھا اور اس دفعہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے ایکٹرز ہیں جو کہ نئے ہیں اور نیو ان کی انٹری ہے اس کے اندر اور وہ اپنا جہور دکھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے اندر اسلام یا جنمسٹی بہاولپور نظر آئے گی اس میں آپ کو بہاولپور کا کلچر نظر آئے گا اس میں آپ کو ریجستان چولستان اور یہاں کی پولیس اور یہاں کا دھانہ کلچر اور یہاں کے ہسپٹل مطلب بہاولپور میں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں انجن کو کیاپچر کیا گیا ہے اور آپ ان کو دیکھ سکیں گے پچھلے جھوک سرکار کی طرح جیسر آپ نے دیکھا اس کا نام پہلے جھوک سیال تھا اس کے بعد پھر اس کا جھوک سرکار نام رکھ دیا گیا اور اس ڈرامی کا بھی نام چینج کر رہے تھے پلان تھا کہ اس کا جو نام ہے اس کو چینج کریں گے لیکن پھر کچھ وجوہات کی بھی نا کے اوپر اس کا نام جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا وہ ہی اس کا نام رکھا گیا ہے جو کہ ایک ناول سے انسپائیڈ تھے تو بسکلی آپ کچھ جھلکیاں بھی ایسی دیکھ رہے ہوں گے میں اس کے اوپر تصویریں لگا دوں گا کہ جب کشم فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے اس نے بھی اس سیٹ کے اوپر وزٹ کیا ہے اور وہاں پر حمضہ سویل کے ساتھ سجلیلی کے ساتھ سیفیس ان صاحب کے ساتھ انہوں نے تصویریں وغیرہ بنائی ہیں اور اپنا جو فیڈبیک ہے وہ دیا ہے بڑا ایپیشیٹ کیا ہے سجلیلی کو انہوں نے ایک بڑا زبدست اور بڑا یونیک اور ڈیفرنٹ قسم کا کریکٹر جو وہ نبھایا ہے اور مطلب آؤٹسٹینڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ایوارڈ ملا تھا اس دفعہ تو اتنا زبدست انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاؤں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بہاولپور کا لوکل جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر دیکھنے کو ملے گا میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے دوست ہیں ہم اکھٹے ہوتے ہیں مخدومہ کا بہت اچھے ایکٹر ہیں ٹک ٹوکر ہیں اور اسلامی نیوستری کے اندر وہ پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی آپ کو ایک ڈھولی کا کریکٹر کرتے ہوئے نظر آئیں گے مطلب وہ ایک میراسیوں کی فیملی بھی ہے درامی کے اندر پوری فیملی ہے جو کو ڈھول بجاتے ہیں اور وہ ہوگا اور اس کے اندر پورا خاندان ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہینا مختیار نظر آئیں گی جو کہ اب بڑا نام بن چکا ہے بہاولپور کا ایکٹنگ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ اسامہ نظر آئے گا اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہماری سینئر آرٹسٹ ہیں بزرگ آرٹسٹ ہیں وہ بھی بہاولپور کے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے لیکن انفارچونٹلی میں نظر نہیں آؤں گا کیونکہ دے کانٹ افورڈ می مطلب میرے ساتھ کوئی کریکٹر ملا ہی نہیں ہے کوئی ایسا جو کہ میں بھی آپ کو نظر آس دکھوں پلان تھا آڈیشن بھی ہوا تھا لیکن پھر کچھ چیزیں ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے مطلب میں سوٹ نہیں کر پا رہا تھا ان کو ریکوائرمنٹ ان کی کچھ اور تھی تو میں نے کہا کوئی نہیں ہم مطلب کیمرے کے پیچھے رہ کے جو اپنے جہور دکھا سکتے ہیں وہ کیمرے کے آگے ہم نہیں دکھا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بڑا زبردست ڈراما ہونے والا ہے اور امید ہے کہ یہ جھوک سرکار سے بھی زیادہ ریٹنگ لے گا اور اچھا جلے گا اور اس کے بعد بھی یہاں پہ ڈرامے بنتے رہیں گے تو آپ کو ایک اور بات کہ یونیورسٹی یعنی کہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی جو فیمل آٹسٹ ہیں فیمل ایکٹرسز ہیں فیمل ایکٹرسی ہوں گی نا ظاہر ہے تو فیمل ایکٹرس چلو وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی آپ کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا جو اولڈ کیمپس ہے اس کا روم ہم نے کیا تھا آپ کو سجل وہاں پہ پڑھتی ہوئی نظر آئے گی ہم نے بیسکلی ایک کالیج دکھایا ہے تو ایک بڑا زبردست اور فینتسٹک قسم کا یہ ڈراما ہونے والا ہے تو اس کے کچھ بی ٹی ایس وغیرہ جو ہوں گے یہ مطلب آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ یہ ہم نے کیسے پوسیبل کیا چیزوں کو کیسے مینج کیا کیمرے کے آگے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیمرے کے پیچھے ایکٹرز کی کیسے لائف ہوتی ہے پوری ٹیم کیسے کام کرتی ہے چیزیں کیسے مینج ہوتی ہیں تو وہ سب کچھ آپ کو دکھاتا رہوں گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ساتھ ساتھ ویڈیو ساتھ ساتھ ہم ریاکشن اور جیسے بھی اپیسوڈ چلتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں دکھاتا رہوں گا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے چھوڑے رہیے اور دعا کیجئے ڈراما ہٹ جائے اگلی ویڈیو تک کے لئے فاروق ملک کو جہدہ دیجئے اپنا خیال رکھے گا دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ ناصر کنم با жиз ویڈیو ساتھ رکھے گا با ساتھ วกہ با ساتھ موسیقی